پارٹی گائیڈ لائن سے الگ اور سینئر نیتاؤں کے خلاف بیان دے کر ہمیشہ سرکیوں میں رہنے والے کانگریس نیتا لکشمنٹ سنگھ نے اس بار ایلن مسک کو نشانے پڑ لیا ہے لکشمنٹ سنگھ نے کہا ہے کہ ایک ودیشی کو بھارت کے معاملوں میں دکھل دینے کا کوئی حق نہیں ہے دنیا کے سب سے امیر ادیوکپتی اور ٹیسلا کے مالک ایلن مسک کے ای وی ایم کو لے کر دیئے بیان پر بھارت میں سیاست گرما گئی ہے مسک کے بیان کے بعد راہل گاندی ای وی ایم کو بلیک باکس بتا رہے ہیں تو وہیں مدیپردیش کانگریس ادیقش جیتو پٹواری نے بھی سوال اٹھا ہے اب اس پورے معاملے میں پورو سی ایم دگویجے سنگھ کے بھائی لکشمنٹ سنگھ کی بھی انٹری ہو گئی ہے حالانکہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی لکشمنٹ سنگھ نے پارٹی نیتاؤں سے الگ ہٹ کر ایلن مسک کو ہی آڑے ہاتھوں لیا ہے انہوں نے کہا کہ ایلن مسک کون ہے جو ای وی ایم پر سوال اٹھا رہے ہیں وہ کوئی توپ ہے کیا ہندوستان کی اپنی ایک پرڑالی ہے ایک ویدیشی کوئی بیان دے دیتا ہے اس پر بھوچال آ جاتا ہے لکشمنٹ سنگھ نے کہا کہ ہماری اپنی ویوستہ ہے اگر ای وی ایم میں کوئی کمی ہوگی تو اسے ایلن مسک کو سدھارنے نہیں آئے گا ہمیں اپنی سرکار اور ہمارے ادھکاریوں پر بھروسہ ہونا چاہیے وہیں مدیپردیش کانگریس میں بدلاؤں کو لے کر لکشمنٹ سنگھ نے جیتو پٹواری کو نصیحت دیتے ہوئے کہا کہ نیترتو کے بدلاؤں سے کچھ نہیں ہوگا بدلاؤں کی ضرورت سنگھٹن میں ہے اگلے پانچ سالوں میں سنگھٹن کی مجبوتی پر کام کرنے کی آوشکتہ ہے انہیں سوال اٹھا ہے تو ایلن مسک کوئی توپ ہے کیا ہندوستان کی ایک پرنالی ہے اور اگر ہے تو اس میں ہم تھے گئیں گے ہماری بات ایلن مسکون ہے ہم لوگ ایک ویدیشی کوئی ایسا کوئی بہت دھنوان کوئی بیان دے دیتا ہے اس پر بھوچالا جاتا ہے اگر کچھ کمی بھی ہوگی تو سدھارے گا کون ایلن مسدھارے گا سدھاریں گے تو ہم ہی آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو